لوگوں کو خوشیہ دینے کے لئے میرے پاس کوئی اور کچھ ہے نہیں ہے اس لئے میں نے یہ چیز اختیار کیا اور میرا مہن مقصد یہ ہے کہ میرے لوگوں تک خوشیہ پہنچا میرا نام عثمان خان ہے میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں کامیڈی سے میرا بہت زیادہ شوق تھا تو میں چارلی چپلین کا ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی چارلی چپلین جیسے اکٹنگ کروں اس کا سب کچھ اپنا ہوں میں نے شوز لیا اس کے لئے میں نے کوٹ لیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اچھے کامیڈیز کروں پاکستان کے لئے پاکستان کا نام بلند کروں تاکہ مجھے لوگ دیکھ سکیں اور وہ یہی باتیں کہ آپ اس کام پہ اور بھی زور لگائیں کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ پسند کرنا چاہتے ہیں ٹک ٹک ویڈیوز میں نے شروع کیا تو ٹک ٹک ویڈیوز کا ایک آنڈ جب میں نے دیکھا تو چند دنوں میں بہت لاکھوں تک میرا فالورد ہو گئے جب ہم ویڈیوز بناتے تو میں سکریپ بھی خود لکھ دیتے ہوں اور لڑکوں کو جو میرے ٹیم کے لڑکے ان کو بھی نہیں سمجھاتا ہوں جو کہیں جب ہم جاتے تو وہاں پہ جو ہے نا ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنے اس نے وہ کرنے میں نے کہا کام ایسا ہے کہ تاکہ ہمارے اور چارلی چپلن کے کردار میں کسی کو فرق نہ نظر آئے تو اگر ہم اسی طرح کام اپنا جاری رکھیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ کا محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا چپلن کی اداکاری سے متاثر پشاور کا ایک شہری بن گیا پاکستانی چارلی چپلن جس نے بہت کم وقت میں مقبولیت حاصل کی ہے دیکھتے ہیں پشاور سے محمد دانیال عزیز کی ریپورٹ بچے ہو گئے حیران یہ کیسے ممکن ہے چارلی پاکستان میں وہ بھی پشاور میں جی ہا یہ ہے پاکستانی چارلی چپلن پشاور کا شہری عثمان خان عالمی مزاہیہ کردار چارلی چپلن کو بچپن سے دیکھتے دیکھتے خود پاکستانی چارلی چپلن بن گیا اس کی مشابہت اور اداکاری ایسی کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں میں نے وہ سب کچھ اپنے آپ میں لے کے آیا تو میں نے کہا میں بھی کیوں نہ پاکستان کے لئے چارلی چپلن بنو لوگوں کی چہروں پر مسکراہت آئے اور پاکستان کا نام میں روشن کرو عثمان خان اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کی بدولت کم عرصے میں لوگوں کی دلوں میں گھر کر گئے چارلی چپلن کا کردار نبانے میں ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن دوستوں کی مدد سے اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ہسائیں کئی بار چارلی بھائی میری وجہ سے بھی زخمی ہوئے مجھے بھی اس کی وجہ سے چھوٹ لگے بس ہم مینیش کر لیتے ہیں اب تو یہ ہماری زندگی ہے پاکستانی چارلی چپلن کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے کے لئے انہیں حکومت کی خصوصی توجہ درکار ہے عثمان خان کا کہنا ہے کہ مزاز سے برپور اداکاری کا مقصد لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکرنا ہے کیمرمین فضل حسین سید کے ساتھ محمد دانیال عزیز جیو نیوز پیشاور